بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے ایسے متعدد امور کے متعلق جنہیں سمجھا کچھ جاتا ہے اور وہ ہیں کچھ اور طلاق سوال طلاق کے قرآنی احکام کیا ہیں براہ مہربانی تفصیل سے بیان فرمائیے یہ جو ہمارے ہاں طلاق طلاق کہہ کر عورت کو میکے بھیج دیا جاتا ہے اس کی اصلیت کیا ہے جواب طلاق کے معنی ہیں نکاح کے معاہدے سے آزاد ہو جانا چونکہ یہ معاہدہ فریقین مرد عورت نے باہیمی رضا مندی سے استوار کیا تھا اس لئے ان میں سے کسی ایک کو اس کا حق نہیں پہنچ سکتا کہ وہ جب جی چاہے اپنی مرضی سے طلاق 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 کہہ کر اس معاہدے کو منصف کر اس میں دوسرے فریقین حقوق کا تحفظ ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے انفرادی فیصلے پر نہیں چھوڑا بلکہ معاشرے کو حکم دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے معاشرہ سے مراد وہ نظام ہے جو ماں بول نزع معاملات میں تسریعہ کے لئے قائم ہو اسے حکومت یہ عدالت کہا جاتا ہے چنانچہ اس باب میں اس نے کہا ہے کہ اگر تم میاں بی بی میں باہی میں اختلاف جھگڑے یا مخالفت تو عداوت شقاق کا خدشہ محسوس کرو تو ایک سالیسی بورٹ بٹھا ہو جس میں ایک میمبر مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا ہو اس بول کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان دونوں میں مسالیت کر آئے ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو امید ہے کہ میاں بی بی میں موافقت کی صورت پیدا ہو جائے گی چار بٹا پینٹیس اگر سالیسوں کی کوشش سے اس میں موافقت کی صورت نکل آئے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے تو ظاہر ہے کہ انہیں اس معاملے کی رپورٹ اس نظامی عدالت کے پاس بھیجری ہوگی جس نے انہیں سالیس مقرر کیا تھا وہ عدالت اس عمر کا فیصلہ کرے گی کہ فریقین میں طلاق ہو جانی چاہیے اور اس کی شرائط کیا ہوں گی ان شرائط کا ذکر آگے آتا ہے چنانچہ سورہ طلاق کی پہلی آیت یوں ہے پینسل بتا ایک اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دوتو جہاں طلاق دینے کا حکم نبی کو دیا گئے ہے اور طلاق تم میں سیگہ جمع کا ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کی طلاق کے مقدمات میں فیصلہ دینے کا ہے کیونکہ مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ اپنے ہر متنازفی معاملے میں حضور کو حاکم بنائیں چار بٹا پینسل مرکز میں یہ فیصلے رسول اللہ خود کرتے تھے اور بیرون مقدمات میں افسران ماتحد جنہیں قرآن نے حول العمر منکم کہا ہے چار بٹا انسل رسول اللہ کی وفات کے بعد یہی فریضہ حضور کے جانشین خلفاء سرانزام دیتے تھے لہٰذا طلاق کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے خاون یا بیوی کا اپنے اپنے طور پر نہیں عدالت کو یہ فیصلہ اس وقت دینا چاہیے جب عورت ایام حیز سے فارغ ہو چکی ہو کیونکہ اس وقت سے عدد کا شمار ہوگا پینسل بٹا اے اور عدد عام حالات میں تین حیز تک ہوتی ہے دو بٹا دو سو اٹھائیس عدد کی تفصیل آگے چل کر آئے گی جب ان دونوں میں اس طرح طلاق واقع ہو جائے تو عدد کے دوران میں عورت کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی البتہ یہ دونوں باہمی صلاح کا ارادہ کر لیں تو سابق مرد اسی مدد کی اندر بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے دو بٹا دو سو اٹھائیس آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدد کے دوران میں عورت پر تو اس کی پابندی ہے کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی لیکن مرد پر اس کی پابندی نہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً دو بٹا دو سو اٹھائیس اور تمام باتوں میں عورتوں کے حقوق ان کے واجبات کے مطابق ہیں البتہ اس ایک معاملے میں مردوں کو ایک وقیت حاصل لیں اگر اس عدد کے دوران میں یہ آپس میں شادی نہ کریں تو عدد کی مدد گزرنے پر اس کا اعلان کرنا ہوگا اور اس پر دو عادل گواب بھی رکھنے ہوں گے 65 بٹا دو تاکہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے میں آزاد ہو جائے واضح رہے کہ عدد کے بعد بھی یہ میاں بیوی چاہیں تو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں اگر اس میاں بیوی نے اس طلاق کے بعد پھر نکاح کر لیا تو یہ پہلی طلاق شمار ہوگی اگر ان کی اس نئی اجدواجی زندگی میں پھر طلاق تک نوبت پہنچ جائے تو اسے دوسری طلاق کہا جائے گا اس دوسری طلاق کے بعد بھی انہیں اجازت ہوگی کہ یہ چاہیں تو پھر آپس میں نکاح کر لیں اگر انہوں نے نکاح کر لیا لیکن پھر طلاق تک نوبت پہنچ گئی تو یہ تیسری طلاق ہو گئی یعنی ایک میاں بیوی کی اجدواجی زندگی میں تیسری مرتبہ طلاق کی نوبت آگئی اس طلاق کے بعد یہ نہ ادت کے دوران میں اور نہ ہی اس کے بعد آپس میں نکاح کر سکتے ہیں یہ مطلب ہے الطلاق مرتان فامساق بمعروف او تسریح باحسان دو بٹا دوسر اناتیس طلاق دو مرتبہ کی ایسی ہے جس کے بعد تم قائدے کے مطابق عورت کو نکاح میں روک سکتے ہو یا حسن کارانہ انداز سے اسے رقصت کر سکتے ہو لیکن تیسری مرتبہ کی طلاق کے بعد اس کی اجازت نہیں ہوگی البتہ اگر تیسری مرتبہ کی طلاق کے بعد یہ عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے اور ان میں بھی طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر یہ پہلے میاں بیوی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں دو بٹا دوسر تیس یاد رہے کہ اگر مرد طلاق کے بعد اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو دل میں یہ نیت نہ رکھے کہ اس طرح اس عورت کو فانس کر اسے تنگ کروں گا دو بٹا دوسر تیس اگر یہ عورت اپنے سابقہ خاون سے نکاح کرنا چاہے تو دوسروں کو بھی نہیں چاہیے کہ اسے اس سے روکیں دو بٹا دوسر تیس اسے اس کی آزادی ہے کہ وہ اپنی رضا مندی سے چاہے تو پھر سے اس مرد سے نکاح کر لے یہاں تک کشیدگی تعلقات کی اس قسم کا ذکر آیا ہے جس میں شکایت خاون کو پیدا ہو اس کے ساتھ ہی قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب شکایت بیوی کو پیدا ہو تو پھر کیا صورت پیدا ہوگی سور نصہ میں ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے حابن کی طرف سے سرکشی یا بے رغبتی کا خطشہ ہو تو اس کے لئے پہلا قدم باہمی مساحلہت کا ہونا چاہیے چار بٹا ایک سو اٹھائیس ظاہرے کے مساحلہت کے لئے وہی طریق اختیار کرنا ہوگا جو بیوی کی طرف سے سرکشی کی صورت میں بیان کیا گیا ہے چار بٹا چونتیس یعنی مساحلہتی بولٹ کا تکرر اگر سالیسوں کی یہ کوشش ناکام رہے تو پھر ان دونوں میں مفارقت طلاق کی شکل پیدا ہو جائے گی چار بٹا ایک سو تیس جس کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں اگر عدالت یہ دیکھے کہ مرد تو نباہ چاہتا ہے لیکن عورت کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو اس صورت میں عورت کو کچھ حرجانہ آدھا کرنا ہوگا اس کی تصریف دو بٹا دو سو انتیس میں کی گئی ہے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ مہر اس مال کا نام ہے جسے مرد بغیر کسی معافضے کے خیال کے عورت کو توفہ نہ دیتا ہے اسے عام طور پر نکاح کے وقت ہی ادا ہونا چاہیے لیکن اگر عورت چاہے تو اس کی وصولی کو ملتبی بھی کر سکتی ہے طلاق کے ساتھ چونکہ اجدوازی تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں اس لئے اگر مہر پہلے ادا نہ کیا گیا ہو تو اس کا فیستہ اس مقام پر ہونا ضروری ہے اس کے لئے قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت نباہ کرنا چاہتی ہے لیکن مرد طلاق پر مصر ہے تو عورت کے مہر میں سے کچھ واپس نہیں لیا جا سکتا چار بٹا بیس اگر طلاق عورت کو ہاتھ لگانے سے قبل دی گئی ہے تو مقررہ مہر کا نصف دینا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ عورت یا اس کا مختار کار اس میں سے کچھ چھوڑ دے مرد پورا مہر ہی دے دے دیکھئے دو بٹا دو سو سینتیس اگر طلاق عورت کو ہاتھ لگانے سے قبل دی گئی ہے اور کسی طرح مہر مقرر نہیں ہو سکا تو مرد کی وہ سخت مطابق مہر دلا دینا ہوگا دو بٹا دو سو چھتیس اگر مرد اس بنا پر طلاق دینا چاہے کہ عورت کسی بے آیائی کے کام کی مرتقب ہوئی ہے تو مہر کا کچھ حصہ روکا جا سکتا ہے چار بٹا انیس ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ عدالت کے کرنے کا ہوگا جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے اگر مرد نباہ کرنا چاہتا ہے لیکن عورت علیت کی پر مصر ہے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ رقم بطور ہر جانا دینی ہوگی چار بٹا دو سو انتیس عدت سوال عورت کے لیے عدت کیا ہوتی ہے اس کی بابت قرآنی احکام سے مطلعہ فرمائیں جواب عدت اس مدت کا نام ہے جس میں مطلعہ عورت یا بیوہ شادی نہیں کر سکتی جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے پہلی اور دوسری مرتبہ طلاق کی صورت میں عورت اپنے پہلے خواہن سے عدت کے اندر بھی شادی کر سکتی ہے یہ میاد حضب زیل ہے مطلعہ عورت کی عدت تین حیز سلا ساتو قروع ان دو بٹا دو سو اٹھائیس ہے یہی وجہ ہے کہ طلاق کا فیصلہ اس وقت کرنا چاہیے جب عورت حیز سے فارغ ہو چکی ہو تاکہ عدت کے شمار میں دکت نہ ہو دیکھئے پینسٹ بٹا ایک جو عورتیں اتنی سندسیدہ ہو چکی ہوں کہ وہ حیز کی طرف سے نا امید ہوں یا جنہیں کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے حیز نہ آتا ہو ان کی عدت تین حیز کی بجائے تین مہینے ہوگی پینسٹ بٹا چار جو عورت حمل سے ہو اس کی عدت وضع حمل بچے کی پیدائش تک ہے پینسٹ بٹا چار انہیں چاہیے کہ وہ طلاق کے وقت یہ بتا دیں کہ وہ حمل سے ہیں دو بٹا دو سو اٹھائیس جس عورت کو ہاتھ لگانے سے قبل طلاق دی گئی اس کے لئے کوئی عدت نہیں تین تیس بٹا انہیں چاہش بیوہ عورت کی عدت چار مہینے وہ دس دن کی ہے دو بٹا دو سو چونتیس اگرچہ بیوہ عورت کے لئے حمل کی صورت میں الگ حکم نہیں لیکن چونکہ مطلقہ کے لئے عدت وضع حمل تک ہے پینسٹ بٹا چار اس لئے اس سے مستمبت کیا جا سکتا ہے کہ بیوہ عورت کے لئے جو حاملہ ہو عدت وضع حمل تک ہوگی عدت کے دوران میں مطلقہ عورت کے رہنے سینے اور خورد و نوش وغیرہ کی ذمہ داری مرد پر ہوگی اور اس کا میار وہی ہوگا جو اجدواز جی حالت میں تھا دو بٹا دو سو اکتالیس پینسٹ بٹا ایک پینسٹ بٹا چھ سات لیکن اگر یہ کسی بےہیائی کے کام کی مرتقب ہو تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے پینسٹ بٹا ای بیوہ عورت کے لئے ایک سال تک کی رہائش اور خورد و نوش کا انتظام ضروری ہے جس کے لئے چاہیے کہ مرد وسیعت کر جائے دو بٹا دو سو چالیس اگر وہ اس سے پہلے اپنی مرضی سے دوسری جگہ چلی جائے اور اپنا کچھ اور انتظام کر لے تو پھر یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے دو بٹا دو سو چالیس عدد کے دوران میں نکاح تو نہیں کیا جا سکتا لیکن نکاح کے لئے سلسلہ جمبانی مدد تک دودھ پلانا ضروری ہے طلاق وغیرہ کی صورت میں بچے کس کے پاس رہنے چاہیے جواب قرآن نے اس کے مطالق حکم نہیں دیا کہ بچوں کو اتنی مدد تک ضرور دودھ پلایا جائے اس کا فیصلہ حالات کے مطابق کیا جائے گا اس نے سورہ احقاف میں زمنی طور پر کہا ہے کہ بچے کی ماں پہلے اسے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر دودھ لیکن بعض صورتیں ایسی بھی پیدا ہو جاتی ہیں جن میں دودھ کی مدد کا تعلق قانونی طور پر ضروری ہو جاتا ہے مثلا ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کی گودھ میں شیر خواد بچہ ہے قرآن کی روح سے اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری باپ پر آئید ہوتی ہے اگر اس کا باپ مر جائے تو اس کے وارثوں پر دو بٹا دو سو اسے دودھ پلائے تو اسے اس کا معاوضہ دینا ہوگا اور یہ مدد دو سال تک ہے دو بٹا دو سو تینتیس لیکن اگر وہ باہمی رضا مندی سے اس سے قبل ہی دودھ چھڑا دینا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں دو بٹا دو سو تینتیس اور ایسا بھی کہ وہ اس کی ماں کے بجائے کسی اور سے دودھ پلانے کا انتظام کر لیں دو بٹا دو سو تینتیس نیز اکتیس بٹا چودہ اور پینس سٹھ بٹا چھے قانونی ضرورت کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک شخص مر جائے وہ اس کی بیوہ بچے کو دودھ پلاتی رہے تو وہ اس کے وارثوں سے اس کا معاوضہ بذری عدالت لے سکتی ہیں لیکن صرف بچے کی دو سال کی عمر تک اس سے زیادہ نہیں باقی رہا یہ کہ میان بیوی کی علیتگی کی صورت میں بچے کس کے پاس رہنے چاہیے اس کی بابت قرآن نے کوئی حکم نہیں دیا اس کا فیصلہ حالات کے مطابق ہر انفرادی کیس میں عدالت دے گی جس میں اصول یہ پیش نظر رکھا جائے گا کہ بچوں کی صحیح پرورش اور تعلیم کس کے پاس ہو سکتی ہے نیز اس میں ماباپ کے جذبات کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا کیونکہ میان بیوی کے تعلقات کے منقطع ہو جانے سے اولاد کے ساتھ قلبی لگاؤ تو منقطع نہیں ہو جاتا عورت سے غیر فطری مجامیت ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں تک درست ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک عورت سے غیر فطری مجامیت بھی جائز ہے یا کسی جگہ اس کی تصریح مل سکتی ہے یا یہ لغو بات ہے یہ بات لغو نہیں صحیح ہے بخاری کی ایک حدیث ہے جس کی شرع بیان کرتے بے اللہ بدر الدین اینی اور حافظ ابن حجر اسکلانی نے اس پر تفصیلی بحث کی بہتر ہے جن سے ہی نکل کر دی جائے بخاری میں ہے آیا حدثنا اسحاق اخبرنا النظر بن شمیل اخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضا الله عنهما اذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فاخذت عليه يوما فقرأ صورة البقرة حتى انتهى الى مكان قال تدري فيما انزلت تقلت الانت قال انزلت في كذا وكذا نت ثم نضلت وعن عبد والصمد حدثني ابي حدثني ايود عن نافع عن ابن عمر فأتو حرفكم ان شئتم قال يأتيها في رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن ابيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بخاري كتاب تفسير جلد دو چھے سو اننشاس مطبوع مجتبائي حق تعالى اس قول کا باب نساؤكم حرف لكم فأتو حرفكم ان شئتم وقدموا لانفسكم الآية ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہ ہمیں نصر بن شمیل نے خبر دی کہ ہمیں ابن عون نے نافع سے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو فارغ ہونے تک بولتے نہیں تھے میں ایک روز قرآن کریم ہاتھ میں لے کر ان کے سامنے بیٹھا اور انہوں نے سور بقرہ پڑھی حتیٰ کہ کسی مقام تک پہنچے اور پوچھنے لگے جانتے بھی ہو کس بارے میں نازل ہوئی تھی میں نے جواب دیا کہ نہیں ابن عمر نے فرما کہ فلان فلان بارے میں نازل ہوئی تھی پھر آگے چل دی اور عبد سمت سے مروی ہے کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ نافح سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فأتو حرفكم ان شئتم کی تفسیر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ اپنی بیوی سے میں جمع کرے اس کو محمد بن یحییٰ ابن سعید نے بھی بیان کیا ہے اپنے باپ سے انہوں نے نافح سے انہوں نے ابن عمر سے آپ نے دیکھا کہ حدیث کے مطن اور ترجمہ دونوں میں اس مقام پر نکتے دیئے گئے ہیں جہاں سے اصل بات واضح ہونی تھی بخاری میں اس مقام پر جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے اور یہیں سے اس بحث کا آغاز ہوتا ہے چنانچہ اس باب میں علامہ بدر دن اینی شر بخاری میں لکھتے ہیں یہاں اصل کتاب بخاری میں خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے یعنی فی کے بعد حدیر نے الجمع بین السحیحین میں کہا ہے فی قلب یعنی اپنی بیوی کی شرم گاہ میں مگر یہ صحیح نہیں ہے اس روایت کو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ابو قلاتر رکاشی سے انہوں نے سمد بن عبدالوارس سے نکل کیا ہے کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور وہاں انہوں نے یاتیہ فی دبر اپنی بیوی سے دبر میں جمع کرے لفظ سے بیان کیا ہے امدت القاری اس زمن میں حافظ ابن حجر اس قلانی لکھتے ہیں ابن العربی نے سراج المریدین میں نکل کیا ہے کہ بخاری نے اس حدیث کو تفسیر میں نکل کیا ہے اور کہا ہے کہ اور خالی جگہ چھوڑ دی ہے اور یہ مشہور ہے اس موضوع پر محمد بن اور ثابت کیا ہے کہ ابن عمر کی حدیث عورت سے دبر میں مجامیات کرنے ہی کے بارے میں ہے مازدی نے کہا ہے کہ اس مسئلے علماء کے اندر اختلاف ہے جو لوگ اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے اور جو لوگ اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں وہ یہ کہہ کر اس سے الگ ہو گئے ہیں کہ یہ آیت اس سبب کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو جابر کی حدیث میں آ رہا ہے یعنی یہودیوں پر رد کرنے کے لیے جیسا کہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عموم جب کسی خاص سبب پر وارد یہ اصول اس بات کو مقتضی ہے کہ یہ آیت جواز میں حجت ہو لیکن بہت سی حدیثیں اس کی ممانعت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں لہذا وہ حدیثیں آیت کے عموم کے لیے مقتص ہو جائیں گی اگرچہ عموم آیت کی کسی خبر واحد سے تخصیص کرنے کے بارے میں بھی علماء کے اندر اختلاف ہے اور آئیمہ حدیث میں سے ایک بڑی جماعت اس طرف گئی ہے جسے امام بخاری زہلی بزار نسائی اور ابو علی نیشہ پوری وغیرہ کہ اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوتی فتح الباری یہاں سے آپ نے دیکھ لیا کہ حافظ ابن حجر العربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں کہا ہے کہ اس کو بہت بڑی جماعت نے جائز کہا ہے ان سب اقوال کو ابن شعبان نے اپنی کتاب جمع انسوان میں جمع کر دیا اور اس کے جواز کو صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت کی طرف منصوب کیا ہے اور بہت اور امام مالک کے اصحاب اس کا افکار محض اس کی شناعت اور قبح کے وجہ سے کر دیتے ہیں مگر امام مالک کی یہ بات اس قدر مشہور ہے کہ ان لوگوں کے انقاس سے اس کی نفی نہیں ہو سکتی محمد بن سعید نے ابو سلیمان جوز جانی سے نکل کیا ہے کہ میں امام مالک بن انس کی خدمت میں حاضر تھا ان سے مجامیت فیل دبر کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر مارا اور فرمایا کہ ابھی ابھی تو میں اس سے غسل کر کے آ رہا ہوں ایسے ابن القاسم نے ان سے نکل کیا ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں میں نے کسی آدمی کو نہیں پایا جس کی میں دین کے بارے میں پیروی اور اقتداء کر سکھوں اور وہ اس کے حلال ہونے میں شک کرتا ہو یعنی عورت سے اس کے دبر میں جمع کرنے کے بارے میں اس کے بعد امام مالک نے یہ آیت پڑی امام مالک نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کون سے چیز واضح ہوگی اور میں ذرا بھی شک نہیں کرتا رہا امام شافعی کا مذہب اس بارے میں تو امام توحاوی نے فرمایا ہے ہم سے محمد بن الحکم نے بیان کیا کہ انہوں نے امام شافعی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ سے اس کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اور قیاس یہ ہے کہ وہ حلال ہے اینی یعنی امام مالک تو یقیری طور پر اس کے حلال ہونے کے قائل اور اس پر کاربند بھی تھے اور امام شافعی کا قیاس تھا کہ یہ حلال ہے چنانچہ حافظ ابن حجر نے اس باب مناقب شافعی میں ابن الحکم کے طریق سے نکل کیا ہے کہ امام شافعی کا ایک مناظرہ مشہور ہے جو اسی سلسلے کے بارے میں امام شافعی اور امام محمد بن الحسن کے درمیان ہوا ابن الحسن نے امام شافعی کے خلاف اس عمر سے استدلال کیا کہ کھیتی تو فروج ہی میں ہو سکتی ہے تو امام شافعی نے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فروج کے علاوہ باقی سب کچھ حرام ہے امام محمد بن الحسن نے اس کو مان لیا کہ ہاں فروج کے علاوہ دوسرے مواقع حرام ہیں اس پر امام شافعی نے پوچھا مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی پندلیوں کے درمیان یا اس کی کونیوں وغیرہ کے درمیان مجامیت کرے تو کیا یہاں کھیتی ہوگی امام محمد نے کہا کہ نہیں ان جگہوں پر کھیتی نہیں ہوگی امام شافعی نے پوچھا کیا یہ حرام ہوگا امام محمد نے کہا کہ نہیں امام شافعی نے فرمایا کہ پھر تم جس بات کے خود بھی قائل نہیں اس سے کس طرح استدلال کرتے ہو امام حکم نے کہا کہ شاید امام شافعی اپنے قول قدیم میں اس کے حلال ہونے قائل ہوں کیونکہ اپنے قول جدید میں اس کے حرام ہونے کی انہوں نے تصریح میں وارد ہوئی ہے اور جسے ہم نے بادل ناخواستہ نقل کیا ہے اس لیے کہ اگر یہ باتیں سچ مچ ان بزرگوں کی ہیں جن کی طرف انہیں منصوب کیا گیا ہے تو دنیا ان کے مطالق کیا کہے گی اور اگر یہ چیزیں ان کی طرف غلط منصوب کی گئے ہیں تو ان کتابوں کو کیا رہا ہے کہنے والے نے حقیقت خرافات میں کھو گئی انیس سو تریپن عیسوی